ہلو دوستو میرا نام جنر شیکھر ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک بار آپ کا دی ویزا یعنی ورک ویزا یا سٹیڈی ویزا اپروف ہو جاتا ہے تو آپ کو انڈیا سے یا یو اے ای سے یا جس بھی کٹری سے آپ ٹرائول کر رہے ہیں تو کیسے ٹرائول کر رہا چاہیے ہم مینلی فوکس کریں گے انڈیا اور یو اے ای یعنی دوبائی پہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ سے ریکویس کروں گا کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیے دیکھیں پچھلے ساتھ آٹھ سال میں میں نے کم سے کم تیس بار ٹرائول کیا ہے انڈیا اور ہنگری کے بیچ میں تو یہ جو ویڈیو ہے میں اپنے ایکسپینینس کے بیسز پہ بنا رہا ہوں سب سے پہلے دیکھیں آپ کو جو ویزا ملتا ہے وہ ڈی ویزا ہوتا ہے سنگل انٹری تو اب آپ کو یہ کوشش کرنے چاہیے کہ آپ سیدھے انڈیا سے یا جہاں سے بھی ٹرائول کرنا ہے فر ایکسپل دوبائی سے سیدھے ہنگری آنا چاہیے اب ابھی تک انڈیا سے کوئی بھی ڈریکٹ فلائٹ نہیں ہے ہنگری کی آپ چاہے ممبئی سے آ رہے ہوں ڈیلی سے آ رہے ہوں چندہ ہی سے آ رہے ہوں کولکتہ سے آ رہے ہوں احمد آباد سے آ رہے ہوں سیدھے بودھا پیسٹ آنے کا کوئی آپشن نہیں ہے تو آپ بیسیکلی ایسی فلائٹ سے آئیں گے جس میں ایک سٹاپ ہوگا تو پہلی چیز دیکھیں ایسی فلائٹ لیجے جس میں ایک ہی سٹاپ ہو ایک سٹاپ سے زیادہ والی فلائٹ مت لیجے میں ائر لائنز جو ریکمینڈ کروں گا جو میں خود یوز کر چکا ہوں جو انڈیا سے ایویلیبل ہے وہ ہیں ایمیریٹس فلائے دوبائی ہے ٹرکش ہے قطر ہے اور ایجپٹ ائر ہے اب دیکھیں ان سب ائر لائنز سے میں ٹرائول کر چکا ہوں صرف ایجپٹ ائر کے علاوہ تو باقی سب ہی ائر لائنز کا مجھے ایکسپیرینس ہے میں کہوں گا یوروپین ائر لائنز کو آوائیڈ کر یہ فر ایکسپل لفتانسا کو یا فین ائر کو یا ائر فرانس کو یا کے ائر لائنز کو اس کا ریزن یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے سپوس کر یہ آپ وایا پیریس انٹر کریں گے یا وایا نیدر لائنز انٹر کریں گے یا وایا ہیلسنگ کی انٹر کریں گے تو جو آپ کا امیگریشن ہے وہ وہاں پہ ہوگا اور کئی باری وہ تھوڑا سا ٹف ہو سکتا ہے اس لیے آپ یہ جو ائر لائنز میں بتا رہا ہوں ایمیریٹس فلائے دوبائی ٹرکش ایجپٹ ائر یا کٹر ان کو یوز کریں گے تو آپ کا جو امیگریشن ہے وہ بودھا پیشٹ میں ہوگا تو اس لیے یوروپین ائر لائنز کو آپ کو آوائیڈ کرنا ہے خاص کر اگر آپ پہلی بار ہنگری ٹراول کر رہے ہیں ڈی ویزا پہ اور اب اگر ہم بات کریں دیکھیں اپنے ٹکٹ پہ چیک کر لیجے کی لگیج کتنا الاؤڈ ہے اور عام طور پہ 23 کیجیز آپ چیک ان کر سکتے ہیں اور ساتھ یا آٹھ کلو آپ کا ہینڈ بیگ ہو سکتا ہے تو لگیج کا دیکھ لیجے کیونکہ اگر لگیج ایڈیشنل ہوگا تو آپ کو بیسیکلی چارجز دینے پڑیں گے ائر لائنز میں فیدوائی سے ریپیٹ کر دیتا ہوں ایمیریٹس فلائے دوبائی ٹرکش ایجپٹ ائر اور قطر اور یہ جو ائر لائنز ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک آپ کو انڈیا کے میجر شہروں سے آپ فلائے کر سکتے ہیں چاہے آپ ڈیلی سے فلائے کر رہے ہوں ممبئی سے کر رہے ہوں چننائی سے کر رہے ہوں بینگلوہ سے کر رہے ہوں کولکتہ سے کر رہے ہوں احمد آباد سے کر رہے ہوں تو آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی ائر لائنز مل جائے گی میں ریپیٹ کر دوں ایوروپین ائر لائنز کو آپ کو آوائیڈ کرنا ہے یہ جو ائر لائنز کے نام ہے میں آپ کے ہاں ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر رہا ہوں ایک اور ٹپ جب آپ بیسیکلی آتے ہیں تو ایک تو کھالی بارٹل پانی کی وہ جرور رکھئے جاتر ائرپورٹس میں آپ کو پینے کا پانی مل جائے گا تو آپ اس بارٹل کو بھر سکتے ہیں کیش آپ اپنا ہمیشہ اپنے ساتھ رکھئے اس کو چیک ان بیگیج میں مد ڈالیے ساتھ میں ایک ایسا ڈیویٹ ائرکریٹ کارڈ رکھئے جو آپ ٹرانزٹ میں یوز کر سکیں کیونکہ دیکھیں سنس کوئی ڈریکٹ فلائٹ نہیں ہے بودپیسٹ کی تو آپ ایدھر وایا دوبائی آئیں گے یا وایا قطر میں دوہا سے آئیں گے یا اگر آپ ٹرکش سے آ رہے ہیں تو آپ بیسیکلی استانبول ہوتے ہوئے آئیں گے اگر آپ ایجپٹ ایر سے آ رہے ہیں تو آپ کائرو ہوتے ہوئے آئیں گے تو میں کہوں گا کہ ٹرانزٹ ٹائم کئی باری جادہ ہو سکتا ہے لیکن اوائیڈ کریے ایسی فلائٹ جس میں ٹرانزٹ ٹائم تین چار گھنٹے سے زیادہ کا ہو اور اگر آپ ایجنٹ کے ثروب کر رہے ہیں تو ان کو یہ ساتھی چیزیں بتا دیجئے اور ایک چیز جرور اوائیڈ کریے صرف ایسی ہی فلائٹ لیجئے صرف ایک سٹاپ ہو دو سٹاپ والی فلائٹ مت لیجئے اگر آپ کے کوئی اور سوال ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں Thank you very much